اسلام علیکم ویلکم ٹو برڈز فینٹیسی امید ہے آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کوکٹیل میوٹیشن پر ہے کوکٹیل پیرٹس کی ٹوٹل کتنی میوٹیشنز ہیں ان کے رنگ اور ان کی پیچان کیا ہے ان کی بیسٹ پیرنگ کیسے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ زوردست بریڈنگ کر سکیں اگر آپ کوکٹیل لورز ہیں آپ نے کوکٹیل رکھے ہوئے ہیں یا رکھنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کوکٹیل کو سمجھنے میں یقینا مدد ملے گی اور آپ پہچان سکیں گے کہ آپ کے گھر میں کون سی میوٹیشنز کی کوکٹیل ہیں کوکٹیل میوٹیشنز پر یہ ایک مکمل اور تفصیلن ویڈیو ہے اس کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو میرے ساتھ رہی گا اور دیکھتے رہی ہے برڈز فینٹیسی دوستو برڈز کی کاروبار میں آپ نے لفظ میوٹیشنز ضرور سنا ہوگا میوٹیشنز کو عجیب و غریب مینوں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میوٹیشن ہوتا کیا ہے میوٹیشنز یا میوٹیشن کسی بھی نسل کی جین میں کسی بھی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آ جائے تو ان پیرنٹس کا جو اگلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے رنگ اور جسامت میں مختلف ہوتا ہے وہ بچہ ایک نئی میوٹیشن بن جاتا ہے اس طرح اگر ہم برڈز کی بات کریں خاص طور پر کوکٹیل کی بات کریں تو نارمل گری نر مادہ سے اگر پائیڈ یا گری کے علاوہ کوئی بھی اور رنگ کا بچہ نکلتا ہے تو وہ نئی میوٹیشن کلاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ الگ موضوع ہے لیکن مختصر میں بتا دوں کہ وہ جین جو پرندے کے رنگ کو بناتی ہے اگر کسی وعے سے نامکمل یا تبدیل ہو کر نئی نسل تک پہنچے تو چکس کا رنگ اپنے والدین سے مختلف ہو جاتا ہے اور وہ چک ایک نئی میوٹیشن ہوتا ہے کوکٹیل کی ٹوٹل کتنی میوٹیشن ہیں تو اگر ہم کوکٹیل کو رنگوں کے حساب سے دیکھیں تو کوکٹیل برڈز میں تین میجر میوٹیشن ہوتی ہیں نمبر ایک سیکس لنک میوٹیشن جس میں سینمون، لوٹینو، ییلو فیس اور پرل کوکٹیل آتے ہیں نمبر دو ہے ریسیسیو میوٹیشن اس میں پائیڈ کوکٹیل، فیلو اور وائیڈ فیس کوکٹیل آتے ہیں نمبر تین، ڈومیننٹ میوٹیشن ہے ان میں ڈومیننٹ سلور اور پاسٹل فیس کوکٹیل آتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کون کون سی میوٹیشن موجود ہیں ان کی پہچان اور شناکت اور ان کا رنگ کیا ہے نرمادہ کی پہچان کیا ہے کیونکہ کچھ نسلوں میں نرمادہ کی پہچان مشکل ہوتی ہے اور نئے دوست کوکٹیل خرید کر سالوں بریڈنگ کا انتظار کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ دونوں شاید نر ہوں یا دونوں مادائیں ہوں تو بریڈنگ کا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا تو نمبر ون جو میوٹیشن ہے وہ ہے گری کوکٹیل دنیا کا پہلا کوکٹیل گری تھا جس کو آپ کامن گری یا نارمل گری کہتے ہیں آج جو آپ بے شمار رنگ اور نسلیں دیکھ رہے ہیں وہ اس نارمل گری سے ہی نکلی ہوئی ہیں نارمل گری یا کامن گری کو جب مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ کیا گیا تو وہاں کی آب ووا خوراک محول وغیرہ کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور انہی جنیاتی تبدیلیوں کے زیرے اثر جو چکس نکلے وہ نارمل گری رنگ سے مختلف تھے اس طرح نئی میوٹیشنز بنتی چلی گئیں نارمل یا کامن گری کوکٹیل کی باڈی کا مین کلر گری ہی ہوتا ہے فلائنگ فیدرز کے کنارے سفیر پٹی کی شکل کے ہوتے ہیں چہرے کے دونوں جانب تیلے رنگ کا ایکسپورٹ ہوتا ہے جو میل میں زیادہ نمائی اور چمکدار جبکہ فی میل میں کچھ دیمہ ہوتا ہے میل کے سر پر ییلو رنگ کے پر ہوتے ہیں جبکہ فی میل کا سارا جسم گری رنگ کے پروں میں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نارمل گری میل یا فی میل ہے اور آپ جلد جوڑا لگانا چاہتے ہیں تو نارمل گری کی فی میل یا میل اس کو دیں فوراں جوڑا لگ جائے گا بشرت ہے ان کی عمر اڈلٹ ہو چکی ہو تو نمبر دو پہ جو میوٹیشن آتی ہے وہ ہے پائیڈ کوکٹیل دوستو پائیڈ کوکٹیل دنیا میں سب سے پہلی میوٹیشن ہے جو نارمل گری سے نکلی تھی اور لوگوں نے کوکٹیل کو گری کے علاوہ کسی رنگ میں دیکھا تھا پائیڈ کوکٹیل گری بلیک ییلو وائٹ رنگ کے بے ترتیب سپورٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی بھی رنگ کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی کہ وہ جس پر ہی ہوگا یا فلائنگ فیدرز پر ہی ہوگا میل اور فی میل دونوں کے چہرے کے دونوں سائٹس پر یالو کلر کا چیک سپورٹ ہوتا ہے فلائنگ فیدرز کے کنارے سفید ہوتے ہیں پائیڈ کوکٹیل میوٹیشن میں آپ نئی میوٹیشن بھی آ چکی ہیں جن میں اینو پائیڈ وی پائیڈ وغیرہ شامل ہیں پرل شامل ہیں اگر پائیڈ کوکٹیل کی کلیر باڈی ہو کسی قسم کا کوئی دبا نہ ہو تو اس کو کلیر پائیڈ کہتے ہیں لیکن کلیر پائیڈ کو لوٹینو کوکٹیل سے نہ ملائیں کیونکہ لوٹینو کی بھی باڈی کلیر ہوتی ہے ان دونوں میں جو خاص فرق ہے وہ ہے یہ ہے کہ لوٹینو کی آنکھیں لال ہوتی ہیں جبکہ کلیر پائیڈ کی بلیک ہوتی ہیں تو نمبر تین جو میوٹیشن ہے وہ ہے لوٹینو کوکٹیل تو لوٹینو کوکٹیل دوسری میوٹیشن ہے جو پائٹ کے بعد آئی تھی لوٹینو کوکٹیل میوٹیشن دنیا میں سب سے زیادہ رکھی جانے والی میوٹیشن ہے جس کی وجہ ان کی خوبصورتی ہے آف وائیڈ رنگ سونیرا کریسٹ اور آنکھیں لال ان کو دوسری میوٹیشن سے منفرد بناتی ہیں جسم کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے پاؤں پنک ہوتا ہے اور چیک پر ڈارک اورنج کلر کا سپارٹ ہوتا ہے اڈلٹ ہونے پر فی میل کے فلائنگ فیدرز اور ٹیل کے پروں پر سفید یا آف وائیڈ بارز یا دبے موجود رہتے ہیں جو میل کے اڈلٹ ہونے پر ختم ہو جاتے ہیں جبکہ بچوں پر اڈلٹ ہونے تک وہ سفید دبے یا بارز موجود رہتے ہیں تو لوٹینو میں ایک نئی میوٹیشن بھی آ چکی ہے جس کو پرلی لوٹینو کہتے ہیں پرلی لوٹینو کے جسم پر سفید رنگ کے نشان موتی کی شکل کے ہوتے ہیں جو لیکن بظاہر بارڈی کلر عام لوٹینو جیسا ہی دکھائی دیتا ہے تو نمبر چار پہ آتے ہیں سینمون کوکٹیل جیسا کہ پہلے بتایا سینمون سیکس لنگ میوٹیشنز میں سے ہیں سینمون کوکٹیل کی بارڈی کا کلر گری جیسا ہی ہوتا ہے لیکن گری فیدرز کا کلر سینمون یا براؤن گریش بن جاتا ہے یہ خوبصورت کوکٹیل گری اور براؤن رنگ کے امتزاج سے بنتے ہیں اڈلٹ کا سر اور چہرے کا ماسک پیلے رنگ کا ہوتا ہے اڈلٹ میل کے چیکس پر زد رنگ کا سپارٹ ہوتا ہے جبکہ فی میل کے سر براؤن گری اور چیکس پر سپارٹ بہت ہی ہلکا رہتا ہے بچوں کا رنگ ماں سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور اڈلٹ ہونے پر میل کا سر پیلا ہو جاتا ہے فی میل کی ایک اور نشانی اس کے فلائنگ فیدرز پر اور ٹیل فیدرز پر فید رنگ کے دبے یا بارز ہوتے ہیں جو اڈلٹ میل کے پروں پر نہیں ہوتے سینمون کی اب اور نسلیں یا میوٹیشنز بھی موجود ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں سینمون پائیڈ ہوتا ہے ان کا باڈی کلر براؤنش گری ہی ہوتا ہے لیکن جسم پر بے ترتیب گری سپارٹس ہوتے ہیں نمبر دو سینمون پرل ہوتا ہے جو کہ عام سینمون رنگ میں ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے پروں پر لال ان کے پروں پر پر لائک سفید کنارے بنے ہوتے ہیں نمبر تین سینمون فیلو ہے سینمون فیلو کوکٹیل کا رنگ نارمل سینمون جیسا ہی ہوتے لیکن ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں یہ دو تیس سینمون کی میوٹیشنز اب ہم واپس چلتے ہیں مین میوٹیشنز کی طرف تو نمبر پانچ پہ آتے ہیں پرل میوٹیشن پرل کوکٹیل میوٹیشنز وہ تیسری میوٹیشن ہے جو لوٹینو کے بعد آئی تھی پرل کوکٹیل کی مین بارڈی کا رنگ گری ہی ہوتا ہے لیکن فیدرز کے کنارے سفید رنگ یا پیلے رنگ کے ہوتے ہیں جو پروں کو موتیوں کی شکل دے دیتے ہیں میل پرل کوکٹیل اڈلٹ ہونے پر اپنی پرل شکل یعنی فیدرز کے کنارے سفید یا پیلے ہوتے ہیں جو پرل کو شیپ دیتے ہیں ان کو وہ ختم کر دیتا ہے اور نارمل گری کی شکل کا بن جاتا ہے اس طرح پرلنگ نظر نہیں آتی اور پرل میوٹیشن میں نارمادہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے تو ایک تو اڈلٹ میل کی پرلنگ نہیں ہوگی وہ نارمل گری جیسا ہی نظر آئے گا جبکہ فی میل پرلی رہتی ہے دوسرا میل کے چیکس چیکس پر گہرہ زرد رنگ کا دبا جبکہ اڈلٹ فی میل کا چیکس پار کچھ مدم ہوتا ہے تیسرا اڈلٹ میل کا چہرہ زرد رنگ کا جبکہ فی میل کا مدم گری رنگ کا ہی ہو رہے گا تو اس طریقے سے آپ ان کی میل فی میل کی پہچان کر سکتے ہیں تو نمبر چھے بے آتے ہیں وائیڈ فیس کاکٹیل میوٹیشنز وائیڈ فیس کاکٹیل میں پیلے رنگ کا دبا چیکس پر موجود نہیں ہوتا زیادہ تر وائیڈ فیس کاکٹیل کا باڈی کلر گری ہے جبکہ چہرے کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن کچھ وائیڈ فیس کا باڈی کلر پرلی اور کچھ کا پائیڈ ہو سکتا ہے لیکن سر کا اگلا حصہ اور چہرہ سب کا سفید ہی رہے گا کوکٹیل کی زیادہ تر میوٹیشنز میں میل کا چہرہ پیلا اور چیکس پر زرد رنگ کے نشان ہوتے ہیں جو کہ وائیڈ فیس میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے فی میل کا رنگ گری ہی رہتا ہے اور چہرہ وائیڈ نہیں ہوتا نمبر ساتھ پہ آتے ہیں البینو کوکٹیل میوٹیشنز تو البینو کوکٹیل اصل میں کلیر باڈی کوکٹیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی پر کوئی رنگ نہیں ہوتا اس لیے وہ سفید نہ رہتے ہیں ان کی آنکھوں کا رنگ لال ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں کوکٹیل میں ڈرو البینو نہیں ہوتا کیونکہ کوکٹیل میں بلو جینز ہوتی ہی نہیں ہیں جو اصل البینو بناتی ہیں کلیر باڈی کوکٹیل جو سفید رنگ میں ہوتے ہیں ان کو البینو کہا جاتا ہے چونکہ ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں اور رنگ سفید ہوتا ہے یہ اصل میں وائٹ فیس لوٹینو ہوتے ہیں اس لئے ان کو اینو بھی کہا جا سکتا ہے ایک نئی میوٹیشن اینو پائیڈ ہے یہ پائیڈ کوکٹیل ہیں لیکن آنکھیں لال ہیں ان کی تو نمبر آٹھ پہ آتے ہیں وی پائیڈ کوکٹیل میوٹیشنز تو وی پائیڈ کوکٹیل وائٹ فیس ہوتے ہیں لیکن فلائنگ فیدرز پر انگلیش حرف وی کی شکل میں گری یا بلیک کلر کے پیچز ہوتے ہیں زیادہ تار باقی جسم سفید رنگ میں ہی ہوتا ہے ان کی ٹانگیں پنک ہوتی ہیں اور وی پائیڈ آج کل پاکستان میں ہارڈ سیلر کوکٹیل ہیں نمبر نو بھی آتے ہیں جی فیلو کوکٹیل تو فیلو کوکٹیل کسی بھی رنگ میں ہوں اگر آنکھیں لال ہیں تو وہ فیلو ہیں فیلو کوکٹیل میں ایک کالے یا گری دبے والے جن کو سپارٹڈ فیلو کا جاتا ہے وہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ان کی بارڈی کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن کسی بھی جگہ پر ایک سپارٹ گری یا بلیک ہوتا ہے جو ان کو بہت خوبصورت بناتا ہے اور یہ پاکستان میں ہارڈ سیلر ورائٹی ہے تو نمبر دس پہ آتے ہیں ایشن فیلو کوکٹیل ایشن فیلو کوکٹیل بہت کم تعداد میں ہیں یہ ایک ریئر میوٹیشن ہے اور بہت کم لوگ بریڈ کروا رہے ہیں ان کے پروں کا رنگ سرمی یا سلور ہوتا ہے ایش کی طرح ہوتا ہے یعنی راک کی طرح کا رنگ ہوتا ہے اور آنکھیں لال ہوتی ہیں بہت خوبصورت میوٹیشن ہے اور ایک اور کوکٹیل میوٹیشن جس کا آج کل بہت چرچہ ہے وہ ہے بلو کوکٹیل میوٹیشن آج کل بلو کوکٹیل بہت مشہور ہو رہے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ بلو کوکٹیل ہوتے ہی نہیں ہیں جی ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ کوکٹیل میں نیلا رنگ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے تو بلو کوکٹیل کہاں سے آئے گا کچھ لوگ فوٹو شاپ سے تصویر بنا کر کوکٹیل کو بلو کوکٹیل کے طور پر سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا بلو کلر لگایا ہوا ہوتا ہے یہ سب جھوٹ اور فرارڈ ہے ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ کوکٹیل جب بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اس پر کسی وائرس کا اٹیک ہو یا پھر اس پر کسی وائرس کا اٹیک ہو تو کئی بار وہ مختلف رنگ نکالتا ہے اور یہ ہارمونک ڈسٹربنس ہوتی ہے کچھ پرابلمز آتی ہیں جس کی ویسے وہ ایسے کرتا ہے تو اس کے رنگ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بلو شیڈ بھی آ سکتا ہے اس میں اس صورت میں تو آپ کو اس طرح کا کوکٹیل نظر آ سکتا ہے لیکن اگر یہ صورت ہے تو پھر تو آپ کو بالکل بھی اس طرح کا کوکٹیل نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ یا تو وہ بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے یا پھر وہ کسی وائرس کی اٹیک میں ہوتا ہے اور جلدی ہی وہ جانے کے پر تول رہا ہوتا ہے تو یہ تو تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو نئے ٹاپک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ and thanks for watching